بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تبسم اپنے پپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے تبسم نے انہیں ساری کہانی سنائی اور ان سے کہا وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا تبسم میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا تبسم راضی ہو گئی احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے انہوں نے تبسم کو کہا تم اپنی ساس کو ماننے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے اس لئے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھلائیں گی ہر روز تم کو چھچپ کھانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا اور ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کریں کہ تم نے انہیں مارا ہے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو ان سے لڑائی مت کرنا ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برداؤ کرنا تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی کیونکہ اب اسے اپنے ساس کو ماننے کا کام شروع کرنا تھا ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے تبسم روز کچھ چھپکا کر اپنے ساس کو خاص طور پر پیش کر دی تھی اسے یاد تھا احمد انکل نے اسے کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اپنے ساس کے خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برداؤ کرنا ہے چھ مہینے گزر گئے گھر کا نقشہ تبدیل ہو گیا تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا اور اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی چھ مہینے میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگرہ نہیں ہوا تھا اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی ان کے ساتھ رہنا بہت آسان لگنے لگا اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریف کرتی تھی تبسم اور اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی تبسم کا شہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی تبسم نے کہا آپ مجھے طریقہ بتائیں کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے وہ بہت بدل گئی ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی وہ اس زہر کی وجہ سے مار جائیں جو میں نے انہیں دیا احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ ویٹامین کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے زہر صرف تمہارے دماغ میں تھا وہ تمہارے روئیے میں تھا لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا قوتین و حضرات یاد رکھئے ہمارا روئیہ ہمارے الفاظ اور ہمارا لہچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا روئیہ اپناتے ہیں اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے بحیو کے ذریعے آپ اسے آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں نیگٹیو تھینکنگ رکھتے ہیں جب آپ کسی کے بارے میں نیگٹیو سوچتے ہیں تو آپ کا روئیہ دوسروں کے ساتھ نیگٹیو ہو جاتا ہے اور دوسرا بھی آپ کے ساتھ بیسا ہی برتاؤ کرتا ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ محبت سے اس کو احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ انسان خود بخود آپ طرف عزت و احترام سے پیش آتا ہے میٹ کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانے آپ کو اچھی رگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کریں گے اور کومیٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو پر ساتھ جانے سے پہلے ہماری چینل آشا وائس کو سب ستائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنسکے آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی